اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ آلو بینگن کی ایک بہت ہی منفرد اور مزیدار ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی یہ 5 تو 10 منٹس میں آپ کی سبزی بن کے تیار ہو جائے گی اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن روٹی کے ساتھ یہ زیادہ مزا دیتی ہے تو ہم یہ 5 منٹس ریسپی ہے اس کو آپ ضرور بنائیں اس میں پیاس ٹرم کا بلکل بھی استعمال نہیں ہے اس کو ہم بنائیں گے میتھی دانے کے بھگار سے تو ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ پڑی جھٹ پٹ ریسپی بن جائے گی آپ میرے ساتھ رہیں اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے آئل لے لینا ہے آئل ہم نے تھوڑا سا زیادہ لینا ہے وان کپ ہم نے آئل لے لیے وان کپ آئل کے اندر ہم نے میتھی دانا شامل کرنا ہے یہ میتھی دانا ہے میرے پاس یہ وان کی سپون میتھی دانا ہے اس کو ہم نے آئل میں ڈال دیا اور جیسے ہی ہمارا میتھی دانا گرم ہوتا ہے اس کے اندر ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ باقی کی شامل کریں گے اور اس میں آپ نے کوئی پیاز پونی بھوننا کوئی الگ سے چیز نہیں بھوننی سب چیزیں ساٹھ ڈالیں گے اور پانچ منٹ کا دم اس کو دیں گے اور انشاءاللہ ہماری ایک بہت ہی مزیگی ریسیپی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اچھا جی تو یہ جیسے ہی میتھی دانا جو ہے وہ ہمارا اپنا کلر جو اس کو چینج کر لیتا ہے اس کے اندر ہم بہنگن شامل کر دیں گے میرے پاس ایک کلو بہنگن ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ چار آلو ہیں یہ بھی میں اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم ہلائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بہنگن ہیں میں نے بہنگن جو لیے ہیں میں نے اس کے چھل کے اتار دیں گے آپ چاہیں تو آپ ان کو چھلکوں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے ایک بہنگن کے صرف یہ چھلکے جو ان کو چھوڑا ہے باقی میں نے سب بہنگنوں کے اوپر سے جو ہیں چھلکے تمام وہ اتار دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری اس میں بہت بیسک مسائلیں جاتے ہیں وان ٹی سپون میں اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر کا شامل کر دوں گے اس کے بعد میں اس کے اندر سالٹ وان ٹی سپون شامل کر دوں گے اور اس کے بعد یہ حلدی میرے پاس ہاف ٹی سپون ہے حلدی اس میں تھوڑی سے زیادہ جائے گی مجھے اچھی لگتی ہے میں تھوڑی زیادہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو بڑے ٹیماتر جو ہیں وہ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے یہ فائن چاپ کی ہے میں نے ٹیماتر اور میں نے ڈال دی ہیں اب میں اس تمام کو مکس کروں گی اور اس کو ہم اب دم پہ رکھیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے جب تک ہمارے جو ہیں آلو اور بینگن وہ اچھی طرح نرم ہو کے گل نہیں جاتے فائیو منٹ ریسپی ہے بہت آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اس کا ٹیسٹ پیاز والی جو بینگن کی آلو کی بھجی ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ لگے گا آپ اس کو انجوائے کریں گے تو میں اس کو پانچ منٹ کے دم پہ رکھنے لگی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہماری سبزی کو رکھے ہوئے تقریبا کوئی پانچ سے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے اور پانچ سے دس منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل پورے طریقے سے اوپر آ گیا ہے اب میں اس کو مکس کروں گی اور ہم اس کو اپنی سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے یہ آئل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس ایک منٹ لگیں گے آپ کی سبزی جو بلکل ریڈی ہو جائے گی بن کے اور اس کے اوپر ہم گارنشن کے لیے گرین چلی اس کو شامل کر دیں گے اور گرین چلی اس کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کے اندر تو جیسے ہی آپ کو آئل اوپر آج ہے آپ کی یہ ریسپی جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے ہاں جی یہ ہماری پانچ سے دس منٹ میں بن جانے والی جو علو بینگن کی ریسپی ہے یہ بلکل ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریں یہ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت مزے گی لگتی ہے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں اور اگر ریسپی پرسند آ رہی ہو تو اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کر دیا کریں بہت شکریہ